ہو گئے ہیں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ترکی اور ایران کس وار پلان کے پیچھے روس کا ہاتھ ہے ترکی اور ایران کا بورا ید خوف میں امریکہ ازرائیل اگر ترکی اور ایران کا پلان پوری طرح سے کامیاب ہو گیا تو یقین مانیے میڈلیسٹ میں امریکہ اور ازرائیل خون کے آنسو روئیں گے ساتھ ہی پورا عرب اور مسلم ورلڈ ترکی اور ایران کی وجہ سے جیت کا جشن بنا سکتا ہے شروع میں ہی ہم آپ کو خبر سمجھا دیتے ہیں کہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے نیٹو دیش ترکی نیٹو کے 32 دیشوں کو ٹھینگا دکھاتے ہوئے روس کے ساتھ یودھ ابیاس میں جھڑ گیا ہے اس وقت ترکی اور روس کی سینہ آپس میں مل کر بڑے یودھ کی تیاری میں جھٹ چکی ہے خبر تو یہاں تک ہے کہ ترکی کے راشتپتی ریجب تائیب اردوان نے پتن سے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر پتن فلسطین ہزبولہ اور ایران کا سمرتن کرتے رہتے ہیں تو وہ نیٹو کی رتی بھر پروانہ کرتے ہوئے روس کے ساتھ بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں ترکی اپنے بہت طاقتوارے ٹی وی ٹو ڈرون کو بھی میڈلیسٹ کی جنگ میں اتار سکتا ہے تو وہیں دوسری طرف ایران کے سپریم لیڈر علی خام نے بھی روس اور ترکی کے ساتھ مل کر میڈلیسٹ کی جنگ میں کچھ بڑا کرنے کی سوچ رہے ہیں اور اس کے سنکیت ساف ساف دکھنے لگے ہیں اور یہ سنکیت ہے ترکی اور ایران کا بیگ یعنی بور آئیت پہلے آپ ترکی کے بندر کا شہر اجمیر کا یہ ویڈیو دیکھئے جہاں امریکی نو سینکوں کے ساتھ ترکی کے لوگ بیچ سڑک مارپیٹ کر رہے ہیں امریکہ کے دو سینکوں کے ساتھ مارپیٹ کی جا رہی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ترکی کے ترکی شہر اجمیر کے بندرگاہ کے دورے پر ہے اسی پر سوار سینک جب بندرگاہ شہر اجمیر میں گھوم رہے تھے تب ہی ان کے سر کو بیک سے ڈھک کر پیٹا گیا یعنی امریکی سینکوں کو دن دہاڑے ترکی میں پیٹنا بہت بڑا ماملہ بچ چکا ہے ادھر دوسری طرف ایران اسرائیلی بندگوں کے ساتھ کچھ ایسا کرنے جا رہا ہے جس نے نیتن یاہو کے ہوش اڑا دیئے ہیں ذرا اس گرافک کو دیکھیں اور جانئے ترکی اور ایران اس وقت کیا کر سکتے ہیں ترکی اور ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بورا یود یا کہیں بیگ یود شروع کر دیا ہے جہاں ترکی میں امریکی سینکوں کے سر ڈھک کر پیٹا گیا تو وہی حماس اسرائیلی بندگوں کی تذکری کر سکتا ہے یعنی ایرانی بوروں میں حماس اسرائیلی بندگوں کو ایران بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے اصل میں ترکی میں امریکہ کے خلاف کئی وجہوں سے غصہ بھلگ گیا ہے جس کی وجہ سے امریکی سینکوں کو گھیر کر حملہ کیا گیا ترکی کے انٹی امریکہ پروپوگینڈا یوت گروپ نے امریکی سینکوں پر حملہ کیا ہے ترکی نیٹو کو دھوکہ دے کر پوتین کے ساتھ جا رہا ہے روس کے ساتھ یود ابیاز کر کے ترکی امریکہ سے جنگ کی تیاری کرتا دکھ رہا ہے روس، ایران، ہزبولہ اور حماس کے ساتھ نیٹو دیش ترکی کی نزدیکیاں حیران کرنے والی ہیں وہیں دوسری طرف ایران حماس کے ذریعے اسرائیلی بندکوں کو حاصل کرنے میں جھٹا ہے تاکہ اسرائیل کو یودویرام کرنے کے لیے مجبور کیا جا سکے اسرائیلی بندکوں کی تذکری حماس ایران تک کیسے کرے گا یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے اسرائیل کو شک حماس ایران کو اسرائیلی بندک سوپ سکتا ہے ادھر نیتنیاہو نے اعلان کیا ہے حماس اور ایران کو اسرائیلی بندکوں کی تذکری بہت بھاری پڑ جائے گی اسرائیل اور امریکہ کو بھی اچھی طرح سے پتا ہے کہ اگر جنگ میں سیدھے ترکیو اور ایران کوت پڑے تو پھر میڈلیسٹ میں باقی عرب اور مسلم دیج بھی جنگ میں کوت پڑیں گے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر روس ذرا بھی دیری نہیں لگائے گا کھاڑی میں فوقناک یود شروع ہو جائے گا ہم آپ کو راشت پتی پتین کا ایسا